بڑی خبر IPL 23 کے فائنل مقابلے میں چنہی سپر کنگ سے گجرات ٹائٹنز کو خرا دیا ہے ڈاکورٹ لویس نیم کے مطابق چنہی نے گجرات کو پانچ وکٹ سے قراری شکست دی احمد آباد کے نرندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بارش کی وجہ سے رکاوٹ آئی اس کے بعد اوور کم کر دیا گیا اور چنہی کو پنج رو اور میں ایک سو اکتر رن کا ٹاگٹ دیا گیا جسے پورا کٹ ٹرینہ نے پانچ وکی بار خداب اپنے نام کیا کئی یہ پینترہ بھی کام نہیں آیا اور شہباز سرکار نے عمران خان سے باتچیت کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد پاکستان کے پور پردھان منتری عمران خان نے اعلان کر دیا کہ وہ جلد ہی کچھ پڑا کرنے والے ہیں عمران خان نے یہ جانکاری ایک دن پہلے لاہور میں موجود اپنے گھر میں پاکستانی میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے دی ساتھی یہ آشنکہ بھی جتائی کہ ان کے خلاف پاکستان کی سرکار جلد ہی کوئی بڑا قدم اٹھا سکتی ہے اور عمران کا کہنا تو یہ تک ہے کہ پاکستان کی سرکار ان کے خلاف سازش رچ کر انہیں دوبارہ جیل بھی بھیج سکتی ہے انہوں نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے یہ آروپ لگایا کہ شہباز شریف سرکار کوٹ پر دباو بنا کر انہیں چناب لڑنے سے روکنے کی پلاننگ میں لگی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آنے والے وقت میں بڑا پردہ فاش کر سکتے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ یہ پردہ فاش ان کی ہتیا کی سازش سے جڑا ہو سکتا ہے اس دوران عمران خان نے یہ امید بھی چتائی کہ پی ٹی آئی سے کئی نیتاؤں کے اسطیفے کے باوجود اگلا چناب وہی جیتیں گے اور پاکستان میں سرکار بھی بنائیں گے لیکن عمران خان کو اس بات کا ڈر بھی ستار آئے کہ کوٹ انہیں چناب لڑنے سے پہلے ہی آیوگ گے خوشت کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں اپنے اترادکاری کا اعلان بھی کر دیا میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے عمران نے اعلان کیا کہ ان کے بعد شاہ محمود قریشی پارٹی کی کمان سمالیں گے اور عمران کی غیر موجودگی میں شاہ محمود قریشی ہی عمران کی پارٹی پی ٹی آئی سے جڑے فیصلے لیں گے شاہ محمود قریشی عمران خان کے قریبی اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے دوسرے نمبر کے نیتا مانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیل جانے کے ڈر سے گھبرائے عمران خان نے اب انہیں اپنی پارٹی کی کمان دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ان کی پارٹی کے کئی بڑے نتاؤں نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر عمران خان سے کنارہ کر لیا دوسری طرف خود عمران خان کو دوبارہ گرفتاری کا ڈر ستانے لگا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے پارٹی کی کمان شاہ محمود قریشی کو سونپنے کا اعلان کر دیا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی پارٹی کا کام جاری رہ سکے اور پوشتاج کے لیے بلایا آروپ ہے کہ عتیق احمد نے جیل میں رہتے ہوئے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا تھا جانچ کے دوران اس کی کئی سمپتیوں کی جانکاری ملی تھی جو دوسروں کے نام پر ریجسٹر تھی ایڈی نے پوری لسٹ بنائی اور عتیق کے کالے کاروبار میں مدد کرنے والوں کو نوٹس جاری کر دیا جانچ میں پتا چلا کہ عتیق احمد سابرمتی جیل سے ہی اپنے کالے کاروبار کو ہینڈل کر رہا تھا جو گجرات، ممبئی، راجستان، مدد پردیش اور دلی تک پھیل گیا تھا اب ایڈی کے ریڈار پر وہ ریل اسٹیٹ کاروباری ہیں جن کی کمپنیوں میں عتیق احمد نے انویسٹ کیا ادھر کینیڈا میں گینکسٹر امن پریت سمرہ کی ہتیا کر دی گئی امن پریت سمرہ پر اس وقت گولیاں چلیں جب وہ ایک شادی سمارہوں میں موجود تھا اسی بیچ کچھ حملہ بروں نے اس پر تاور توڑ گولیوں کی بوچھار کر دی جس سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی جانکاری ملی کہ امن پریت سمرہ اور چکی ایک شادی کے کارکرم میں گیا تھا اس بیچ وہ ڈانس فلور پر گیا جس کے تیس منٹ بعد اس پر جان لیوا حملہ ہو گیا بارتی مولکہ امن پریت سمرہ اور چکی کنیڈا کے ٹاپ ٹین گینکسٹروں میں ایک تھا بیتے سال کنیڈا کے پولیس نے امن پریت کو ان گیارہ خونخار گینکسٹروں کی لسٹ میں رکھا تھا جن سے لوگوں کو دور رہنے کی سلاح دی گئی تھی ادھر مدر پردیش کے بھنڈ میں ائر فورس کے ایک ہیلیکاپٹر کی امرجنسی لینڈنگ سے ہر کم مچ گیا بتایا گیا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہیلیکاپٹر میں کچھ تکنی کی خرابی آگئی جس کے بعد پائلٹ نے مدر پردیش کے بھنڈ اور اتھر پردیش کے اٹھاوہ زلے کے بیچ ہیلیکاپٹر کی امرجنسی لینڈنگ کرا دی جیسے ہی پائلٹ نے جکفت کرنا